سپریم کورٹ مزاہر لکوی صاحب نے مزاہر لکوی صاحب کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرنٹ میں ہیں تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہے کرپشن کرتے ہیں ٹکار کرپشن کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جوی صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عذابتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے آخ میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام دکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسفرین پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹاک پیسے کماتے ہیں لاہور آئی کورٹ کیسے میں نے جو رہی ہے؟ لاہور آئی کورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل سائی آگئے علی افضل سائی نے کہا کہ میں یہ سارا مینل کرتا ہوں علی افضل سائی نے جیس جس اس بات کہا کہ انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیز جسٹر صاحب بھی اپنے خاڑے شاید بکھاتے رہے ہیں ٹھیک 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 پی ٹی آئی کے کہنے کہ ان کو فیادے ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماد کریب ہی انہوں نے دس پندرہ رہنگ پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ پروجیکٹ کے لئے ہیں کام سکتا ہے؟ پیپر پروجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو باقی ایک ہاؤ پیو پروگرام ہوتا ہے یہ جیبوں میں جاتا ہے اچھا تو یہ لاہور آئی کورٹ میں اور بھی بھین کو یادنے والے آپ کے؟ لاہور آئی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی آئے ہیں مطلب جسٹس شہر کریم ہے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے جسٹس شہر جمیر ہے اس کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے جسٹس فاروق ایدر ہیں ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے کس محیت تھا؟ وہ جب سے وقیر تھے تب سے ان سے پرانہ تعلق تھے اور میرا بچہ بلوں کے بچوں ساتھ پڑتا رہا ہے